بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیرت سے کانوں تک پھیلتی چلی جا رہی تھی اور اس کی گھنی موچھیں اس طرح پھرپڑانے لگی تھی جیسے تیز ہوا سے درختوں کی کمزور شاخیں پھرپڑانے لگتی ہیں سامنے دیوار پر موجود بڑی سی اسکرین پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھی جس پر مختلف مناظر نظر آ رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ مناظر ختم ہو گئے اور اس کی جگہ ایک نوجوان کی تصویر اُبھر آئی جس کے چہرے پر عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی گریٹ بوس ان لوگوں کو گرفتار کر کے میں نے مین زیرو ہال میں رکھا ہوا ہے اب آپ کا جو حکم ہو مشین کے نیچے لگی ہوئی جالی سے ایک سہمی ہوئی آواز سنائی دی ایک آنو تم زیرو سیکشن کے انچارج ہو کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا یہ تابوت آخے کیسے ٹوٹے اور گریٹ ایجنٹ کیسے مرے گریٹ بوس نے بری طرح ہوت کاٹتے ہوئے پوچھا بوس میں نے جو سرسری سے انکوائری کی ہے اس کے مطابق ون زیرو میں تابوت پگلے ہوئے پائے گئے ہیں اور وہاں کے اسلحہ خانے سے الٹان مشینوں کے ذریعے رہداری توڑی گئی ہے ٹو زیرو میں کسی خاص ہتھیار کی مدد سے تابوت توڑے گئے اور ریڈ رہداری میں آنے پر ان لوگوں کی ان حرکات کا پتہ چلا جبکہ تھری زیرو میں ایک تابوت کی سائیڈ کا شیشہ توڑا گیا ہے اور باقی تابوت مشینوں سے کھولے گئے ہیں اس کے اسلحہ خانے میں آر بی بیلٹس موجود تھیں جنہیں استعمال کیا گیا اور پھر وہ باقیدہ سب باہر آ گئے یہ تو گریٹ ایجنٹس نے آر بی بیلٹس چیک کرتے ہی ان پر پلاسٹک کے تیر استعمال کیے اور اس طرح ان لوگوں کو قابو کر لیا ویسے مجھے اب تک حیرت ہے کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا یہ ویسے تو انتہائی ناممکن ہے ایکانو نے جواب دیا ہوں تمہاری کارکردگی تو ایسی ہے کہ تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت میں زندہ جلا کر رکھ دوں لیکن یہ لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑا ہے وہ واقعی تمہارے بس کے نہیں ہیں میں نے خود ان کے لیے ان تابوتوں کی تجویز سوچی تھی اور میرا خیال تھا کہ صرف یہی تابوت ہی انہیں روک سکیں گے لیکن وہ بھی انہیں نہیں روک سکے اس لیے ان کی صلاحیتوں کے مطالق میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور گریٹ ایجنٹس بھی ان کے مقابلے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں حالانکہ ان تینوں کی ذہنی صلاحیتوں کا مجموعہ ان کے ذہنوں میں داخل کیا گیا تھا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اٹاہ پروسس کامیاب نہیں ہو سکا گریٹ ایجنٹس ابھی تک ان کی ذہنی صلاحیتوں تک نہیں پہنچ سکے جہاں یہ لوگ خود ہیں اس لیے میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ماف کرتا ہوں گریٹ چیف باس نے ہنٹ چباتے ہوئے کہا اور اسکرین پر موجود نوجوان کا خوف اور دہشت سے بگڑا ہوا چہرہ تیزی سے بحال ہونے لگا تینکیو باس اب کیا حکم ہے ان کا خاتمہ کر دیا جائے ایکانوں نے سر جھکا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا نہیں میں اس قدر قیمتی ذہن اب ضائع نہیں کرنا چاہتا میں اب دوسرا طریقہ استعمال کروں گا میں انہیں اب ان کی اصل ذہنی حالت میں فور کورنرز کا فرما بردار بناوں گا یہ فور کورنرز کے لیے انتہائی قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گے تم ایسا کرو کہ انہیں فوری طور پر پوائنٹ تھرٹی ون میں پہنچا دو انہیں وہاں سے اس وقت نکالا جائے گا جب فور کورنرز کی پوری دنیا پر حکومت مکمل طور پر قائم ہو چکی ہوگی گریٹ چیف باس نے کہا پوائنٹ تھرٹی ون او باس آپ کا مطلب ٹی لینڈ کے پہاڑی اڈے سہی ہے نا ایکانوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں کیوں تمہیں مطلب پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی گریٹ چیف باس نے بگڑے ہوئے لہجے میں پوچھا اس لئے باس کہ پہلے آپ کا آرڈر تھا کہ انہیں مین ہیڈکورٹر میں رکھنا ہے اور پوائنٹ تھرٹی ون تو ٹی لینڈ میں ہے جو کہ مین ہیڈکورٹر سے سینکڑو میل دور ہے ایکانوں نے سینکڑو میل دور ہے ایکانوں نے سینکڑوے لہجے میں کہا ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک فور کورنرز کا مین ہیڈکورٹر سے دور رکھا جائے گا کیونکہ ان جیسے خطرناک صلاحیتوں کے مالک افراد کی اس وقت میں مین ہیڈکورٹر میں موجود کی کسی بھی وقت ہمارے مین ہیڈکورٹر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور چونکہ میں نے انہیں زندہ رکھنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اس لئے ان کے لئے پوائنٹ تھرٹی ون سب سے زیادہ بہتر رہے گا گریٹ چیف بوس نے کہا یس بوس وہاں سے واقعی کسی صورت بھی نہ نکل سکیں گے ایکانو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تو میٹی فائیو راکٹ استعمال کرو اور انہیں فوری طور پر وہاں پہنچا دو میں اس کے چیف کو ہدایات جاری کر دیتا ہوں چیف بوس نے کہا اور ساتھ ہی اس نے میس کی سائٹ پر ایک پینل پر نصب بے شمار رنگ برنگے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا اور مشین کی اسکرین آف ہو گئے چیف بوس نے تین مختلف رنگوں کے بٹن بیک وقت دبایا تو اسکرین پر ایک بار پھر روشنی کی جھماکے سے ہونے لگے اور پھر اس پر ایک آدمی کی تصویر اُبھر آئی اس آدمی کے بال اس کے کاندھوں تک لٹکے ہوئے تھے اور جسامت کے لحاظ سے وہ ایک دیو نظر آ رہا تھا اس نے جسم پر شیر کی خال پہنی ہوئی تھی اس کی خوفناک موچھیں اور بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر ہی دہشت ہوتی تھی ہیلو چیف ٹائگر میں گریڈ چیف بوس بات کر رہا ہوں گریڈ چیف بوس نے کرخت لہجے میں کہا یس بوس حکم بوس اس وحشی سان نمہ آدمی نے جواب دیا لیکن اس کا لہجہ موڈبانہ ہونے کی بجائے خاصہ کرخت اور وحشی آنا تھا سنو میں مین ہیڈ کوارٹر سے چند افراد تمہاری پوائنٹ پر بھیجوا رہا ہوں یہ لوگ حد سے زیادہ خطناک ہیں امام ٹائگر سمیت گولیوں سے اڑا دوں گا لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ لوگ مجھے ذہنی طور پر صحیح حالت میں واپس چاہیے ان کے جسموں کے ساتھ تم جو چاہو کرو لیکن ان کے ذہنوں کو کوئی گزن نہ پہنچے گریڈ چیف بوس نے پھنکاتے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بوس مطلب یہ ہے کہ یہ بھی زندہ رہیں گے اور صحیح دماغ کے ساتھ آپ فکر نہ کریں بوس یہ چاہے جس قدر بھی خطناک ہوں یہاں میری مرضی کے بغیر حرکت بھی نہ کر سکیں گے چیف ٹائگر نے جواب دیا سنو یہ لوگ صرف جسمانی طور پر ہی تیز ترار نہیں ہیں بلکہ اتہائی ذہنی صلاحیتوں کے مالک بھی ہیں اسے تم انہیں اپنے پوائنٹ پر مستقل طور پر کہہ دکھنا یہ کسی بھی حالت میں پوائنٹ سے باہر نہ آئیں اپنا ذہن استعمال کرنا مجھے معلوم ہے کہ تم نہ صرف جسمانی طور پر ناقابل شکست ہو بلکہ ذہنی طور پر بھی تمہاری صلاحیتیں کم نہیں ہیں اس لئے میں انہیں تمہارے پاس بھیجوارا ہوں گریٹ چیف بوس نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں بوس آپ کے اعتماد کو کسی صورت بھی ٹھیس نہ پہنچے گی چیف ٹائگر نے بڑے بائی اعتماد لہجے میں جواب دیا جیسے ہی یہ تمہارے پاس پہنچیں تم نے مجھے ریپورٹ دینی ہے گریٹ چیف بوس نے کہا یس بوس چیف ٹائگر نے جواب دیا اور گریٹ چیف بوس نے وہی بٹن دوبارہ پریس کر کے سکرین کو آف کیا اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا وہ میز پر اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک فائل پر جھگ گیا اب اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کی تاثرات نمائیا تھے بھن بھناہٹ کی آوازیں عمران کے شعور میں ابریں اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی کی چادر سمٹی چلی گئی اس کے آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں چند لمحوں تک اس کا شعور نہ جاگا لیکن آہستہ آہستہ شعور نے جاگنا شروع کر دیا اور پھر عمران یک لخت اچھل کر بیٹھ گیا وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کمال ہے کبھی تابوتوں میں اور کبھی پنجروں میں یہ آخر ہو کیا رہا ہے عمران نے آنکھیں پھار پھار کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کی پہلے سے حیرت زیادہ آنکھیں اور زیادہ پھیلتی چلی گئیں کیونکہ وہ کسی گھنے اور وسی جنگل میں موجود تھا گھنے درخت چاروں طرف موجود تھے لیکن ان درختوں کے نیچے چاروں طرف جہاں جہاں اس کی نظر پہنچ رہی تھی پنجرے ہی پنجرے نظر آ رہے تھے لوہے کی سلاکھوں سے بنے ہوئے پنجرے ایسے پنجرے جیسے شیروں کو بند کرنے کیلئے استعمال کی جاتے ہیں فولات کی بنی ہوئی انتہائی موٹی چادریں اور مضبوط سلاکھوں سے بنے ہوئے اور ہر پنجرے میں ایک ایک آدمی موجود تھا کئی بیٹھے آنکھیں پھار پھار کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور کئی ابھی تک چت لیٹے ہوئے تھے پنجرے خاصے بڑے تھے اتنے بڑے کہ ان میں آسانی سے ناصف لیٹا جا سکتا بلکہ حرکت بھی کی جا سکتی تھی پنجرے کی سلاکھیں نیچے آکر زمین میں غیب ہو گئی تھی اور پنجروں کے نچلے حصے میں گھاس والی زمین تھی امران خود بھی گھاس والی زمین پر بیٹھا ہوا تھا پنجرے کی بلندی کافی انچی تھی تقریباً بیس فٹ انچی اور اوپر چھت بھی سلاکھوں سے بنی ہوئی تھی ساتھ والے پنجرے میں اسے ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا امران چند میں اسے غور سے دیکھتا رہا پھر یک لخت اس کی آنکھوں میں چمک سی اُبھر آئی یہ میجر پرمود کا اسسسٹنٹ توفیق تھا اس کے بعد اس نے باری باری ہر پنجرے میں موجود آدمیوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اس نے چیک کر لیا کہ اس کے ایردگرد موجود پنجروں میں کرنل فریدی کی بلیک فورس کے آدمی تھے البتہ کرنل فریدی میجر پرمود اور امران کے اپنے ساتھی اسے نظر نہ آ رہے تھے وہ شاید دور کے پنجروں میں تھے کیونکہ پنجروں کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے واضح طور پر نظر نہ آ رہے تھے امران خاموش بیٹھا قور سے ان سلاخوں کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی نظریں ایک سلاخ کے زمین میں غائب ہوتے ہوئے سرے پر جم گئی اس سرے کے ساتھ بجلی کی تارسی لپٹی ہوئی تھی جو کہ زمین میں غائب ہو گئی تھی اسی لمحے اسے دور سے کسی کی زوردار چیخ اور گرنے کی آواز سنائی تھی اور وہ چونک پڑا یہ آواز اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی بھی نہ تھی اور پھر اس نے ایک دیو حیکل آدمی کو ایک درخت کے پیچھے سے نمدار ہوتے ہوئے دیکھا اس آدمی کی جسم پر چیتے کی کھال کا لباس تھا اور اس کے کاندھے سے ایک لاؤڈر لٹکا ہوا تھا وہ خاصا تیز ترار آدمی نظر آ رہا تھا تم لوگوں کو ہوش آ گیا ہے تو میری بات سن لو ان پنجروں کی سلاخوں میں الیکٹرک کرنٹ موجود ہے جسے ابھی ہلکا رکھا گیا ہے تاکہ تمہیں صرف کوشن ہو سکے اس کے بعد اسے انتہائی پاورفل کر دیا جائے گا اور پھر جس نے بھی کسی سلاخ کو چھوا وہ طاقت وار الیکٹرک شوک سے فوراں مر جائے گا اب تم نے انہی پنجروں میں رہنا ہے تم کسی صورت یہاں سے باہر نہیں آ سکتے تمہارا کھانا اور پانی اندر پہنچ جائے گا اس آدمی نے کاندے سے لٹکے ہوئے لاؤڈر کو اتار کر مو سے لگاتے ہوئے کہا اور لاؤڈر کی وجہ سے اس کی آواز دور دور تک پھیلتی چلی گئی جناب ٹارزن صاحب کیا آپ میری ایک دس بستہ گزارش سمات فرمائیں گے امران نے اچانک انچی آواز میں اس سے مخاطب ہو کر کہا کیا بات ہے اس آدمی نے مڑ کر امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا البتہ اس کا لہجہ بہت کرخت ہو گیا تھا جناب مجھے تو قبض کی بیماری ہے اس لئے میرا تو کئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ضوئی نہیں کہ سب پنجرے والوں کو قبض ہو امران نے مو بناتے ہوئے کہا میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں لیکن چاہے جو کچھ بھی ہو تمہیں اس پنجرے سے باہر نہیں نکل سکتے جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے اس پنجرے میں ہی کر سکتے ہو اس آدمی نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن ہمارے ساتھ ایک عورت بھی تھی اور کم از کم ابھی تمہیں اتنے وحشی تو نہیں ہوئے ہوگے کہ یہی حکم عورت کے مطالق بھی سادے کرو امران نے کہا تمہیں اس کی فکر نہ کرو اسے یہاں سے کافی دور اکیلہ رکھا گیا ہے اس لئے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا چلو اب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہیں اتنے وحشی نہیں ہو جتنے شکل سے نظر آنے کی کوشش کر رہے ہو کیا تم ہم پنجرے والوں کو یہ بتا سکتے ہو کہ آخر ہمیں کس جرم کی زدادی جاری ہے امران نے کہا تم ضرورت سے زیادہ سوال کرنے کے عادی معلوم ہوتے ہو اور ہم سوال سننے کے عادی نہیں ہیں میں یہ آخری بار تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم فور کارنرز کے قیدی ہو اس آدمی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دورتا ہوا درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا اور کر لو سیکرٹ سرویس میں ناکری آخر نوبت یہی آنی تھی امران نے بربڑاتے ہوئے کہا امران صاحب میں توفیق ہوں میجر پرموت کا اسسٹنٹ ساتھ والے پنجرے میں موجود توفیق نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ تمہیں نیک توفیق دے میں تمہیں پہلے ہی پہچان گیا تھا ویسے تمہارے میجر صاحب یہاں نظر نہیں آ رہے امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور توفیق ہنس پڑا وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی پنجرے میں موجود ہوں گے لیکن اب ہم ان پنجروں سے کیسے نکلیں گے توفیق نے کہا میرا خیال ہے کہ ان پنجروں سے نکلنے کے لیے ہمیں مکھی بننا پڑے گا کیونکہ مکھی ہی ان سلاقوں سے ٹکرائے بغیر بہار نکل سکتی ہے اور کم از کم میں تو مکھی نہیں بننا چاہتا تم چاہو تو بن سکتے ہو امران نے کہا توفیق ہل کھلا کر ہنس پڑا آپ واقعی دلچسپ باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کا ذہن لازمان یہاں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی تکی بہرحال سوچ ہی لے گا میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں توفیق نے کہا اور امران مسکرا دیا یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں واقعی مکھی بن جاؤں امران نے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ توفیق اس کی بات کا کوئی جواب دیتا درختوں میں سے دس بارہ افراد نمودار ہوئے سب سے آگے آگے ایک دیو کامت آدمی تھا جس کی خوفناک موچھے تھی اور اس نے شیر کی خال پہنی ہوئی تھی جبکہ اس سے پیچھے آنے والے افراد نے چیتوں کی خالیں پہن رکھی تھی اور ان سب کے کاندوں سے سٹین گنے لٹکی ہوئی تھی کس نے باتیں کی تھی تمہارے ساتھ شیر کی خال والے نے بڑے جارہانہ انداز میں مر کر اپنے پیچھے آنے والے سے پوچھا یہ ہے چیف اس آدمی نے امران کے پنجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ چیف امران کے پنجے کی طرف مڑ گیا قریب آ کر وہ رک گیا اس طرح غور سے امران کو دیکھنے لگا جیسے بچے چیڑیا گھر میں کسی نئے جانور کو غور سے دیکھتے ہیں جناب کتنی ٹکٹ بھر کے آئے ہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور وہ چیف بے اختیار چونک فڑا ہم کیا نام ہے تمہارا اس نے دھارنے والے انداز میں پوچھا نام تو اس پنجے میں آنے سے پہلے تھا اب تو میں پنجے والا ہی ہو سکتا ہوں ویسے اس پنجے کا نمبر کیا ہے امران نے جواب دیا میں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں بدکسمت آدمی اور جو میری بات کا جواب نہ دے وہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو جاتا ہے اس چیف نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا جیسے اس پر وحشت سی سوار ہو گئی ہو ہمیشہ کے لئے تو کوئی چیز فنا نہیں ہوتی سائنسزان کہتے ہیں کہ مادہ شکلیں بدل لیتا ہے فنا نہیں ہوتا اب جیسے کسی زمانے میں تم مچھر ہو گئے بھی بھی کرتے اڑتے پھر رہے ہو گئے پھر کسی نے تالی بجائی اور تم ختم کیا خیال ہے امران نے جواب دیا اور اس چیف کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی غصے کی شدت سے اس کا چہرہ یکلخت بری طرح مسخ ہو گیا اسے گولی مار دو اسے بری طرح چکتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے جلدی سے اسٹین گن امران کی طرف سیدھی کی سوچ لو ایسا نہ ہو گئے مرنے کے بعد میں بدرو بن کر تم سے چمر جاؤں امران نے اسی طرح اتبانان بھری لہجے میں کہا جیسے اسے گولی مار دینے کے حکم سے ذرا برابر بھی پریشانی نہ ہوئی ہو اور اس چیف نے یکلخت ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھی کو اسٹین گن چلانے سے روک دیا اور اس بار واقعی امران جیسا آدمی بھی حیران رہ گیا کیونکہ اس آدمی کا غصے کی شدت سے مخص چہرہ یکلخت نارمل ہو گیا تھا اور نہ صرف نارمل ہو گیا تھا بلکہ وہ مسکرہ بھی رہا تھا میں سمجھ گیا تم امران کرنل فیدیہ میجر پرامورد میں سے ایک ہو سکتے ہو اس آدمی نے اس طرح کہا جیسے اس نے واقعی کوئی حیرت انگیز چیز دریافت کر لی ہو کمال ہے میرے خیال میں مجھ سے مثال دینے میں غلطی ہو گئی ہے تم لازم پہلے گرگٹ ہو گئے تب ہی تم اتنی جلدی رنگ بدل سکتے ہو امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس چیف نے مسکراتے ہوئے پوچھا اب اس کے چہرے سے زیادہ برابر بھی محسوس نہ ہو رہا تھا کہ اسے کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے اور اگر میں کہوں کہ تم غلط کہہ رہے ہو تو پھر امران نے اکلق سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو پھر ایک نہیں کئی سٹین گنیں بیک وقت چلیں گی اور تمہارا پنجرہ خالی ہو جائے گا کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے صرف ان تین افراد کو جان سے نہیں مارنا باقی کے ساتھ ہم جو چاہیں سلوک روا رکھ سکتے ہیں اور ہم فضول باتیں کرنے اور سوالات پوچھنے والا آدمی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے اس چیف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا یہ علی امران ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اچانک ساتھ والے پنجرے میں موجود توفیق نے کہا اور امران نے ہونٹ بھیجھ لیے ظاہر ہے اب وہ توفیق کو کیا کہہ سکتا تھا ہوں تو تم پاہو پاکیشیا کے علی امران ٹھیک ہے اب تمہارا پنجرہ خصوصی سیکشن میں پہنچا دیا جائے گا اس چیف نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے کھڑے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا ٹیگر تھری اسے سپیشل سیکشن میں پہنچانے کا بندبس کرو میں دو دوسروں کو ٹریس کر لوں چیف نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا وہ آدمی جیسے چیف نے حکم دیا تھا سر ہلاتا ہوا واپس بڑھ گیا چیف اور اس کے ساتھی اس دوران چلتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے وہ ہر پنجرے میں موجود آدمی کا بغور جائزہ لے رہے تھے لیکن وہ رکھ کہیں نہ رہے تھے ابھی امران بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اس پیشل سیکشن میں پہنچانے کے لیے یہ لوگ کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ ایک لخت پنجرے کی ایک سلاخ سے سرک روشنی سے پھوٹ نکلی اور اس نے ایک لمحے میں امران کے جسم کو گھیر لیا روشنی صرف ایک لمحے کے لیے چمکی اور پھر غائب ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ہی امران کو اپنا جسم مکمل طور پر مفلوج محسوس ہوا اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود وہ واقعی مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا وہ جس انداز میں بیٹھا تھا اسی انداز میں بیٹھا رہ گیا اور چیف اور اس کے ساتھی اب نظر نہ آ رہے تھے امران دیکھ سکتا تھا سوچ سکتا تھا لیکن وہ گردن تو کجا آنکھیں بھی نہ گھما سکتا تھا اس لیے اب اسے صرف سامنے کا منظر ہی نظر آ رہا تھا اور یہ وہی منظر تھا جس طرف چیف اور اس کے ساتھی گئے تھے کیونکہ سلاخ میں سے سرک روشنی پھوٹتے وقت امران اسی طرف دیکھ رہا تھا امران صاحب یہ روشنی کیسی تھی توفیق کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی لیکن ظاہرہ امران جواب نہ دے سکتا تھا اسی لیے امران کو اپنی سائٹ پر کھٹکا سا محسوس ہوا اور پھر اس کا جسم ہوا میں اٹھتا چلا گیا اور اب جب امران نے دیکھا تو وہ اسی آدمی کے کاندھے پر لٹکا ہوا تھا جسے چیف نے حکم دیا تھا اور وہ آدمی اسے پنجرے سے باہر نکال کر لے جا رہا تھا پنجرے کی سلاخیں کیسے غائب ہوئی تھے ہیں یہ امران نہ دیکھ سکا تھا کیونکہ اب اس آدمی کے کاندھے پر ہونے کی وجہ سے اسے صرف زمین ہی نظر آ رہی تھی وہ آدمی کافی دیر تک چلتا رہا اور پھر اس نے امران کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور امران پہلو کے بل زمین پر گرا اور اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ویسی ہی پنجرے کی موٹی موٹی سلاخیں تھی لیکن یہاں درخت وغیرہ نہ تھے بلکہ سپاٹ زمین تھی وہ آدمی اسے پٹک کر کہیں قائب ہو گیا تھا امران پہلو کے بل زمین پر اسی طرح پڑا رہا پھر اچانک جیسے ہی جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑتی ہے اس طرح اس کے جسم میں ایک تیز لہر سی دوڑتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی امران کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی اور امران پہلے تو پلٹ کر چت لیٹ گیا اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ بیٹھا وہ بلکل پہلے جیسے پنجرے میں بند تھا لیکن ارد گرد جنگل کی بجائے کھلی جگہ تھی اور سامنے ایک انچی دیوار بھی نظر آ رہی تھی جو دور تک گھومتی ہوئی چلی گئی تھی امران نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اوپر کافی بلندی پر اسے چھت نظر آئی اور اس نے ایک طویل سانس لیا اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی امارت کے ہال میں ہے اور پھر گھوم کر چاروں طرف دیکھنے کے بعد اس نے اپنے خیال کو چیک بھی کر لیا وہ واقعی ایک وسی ہال نمہ امارت میں موجود تھا لیکن پنجرے کے اندر تو یہ ہے سپیشل سیکشن امران نے بربڑاتے ہوئے کہا ابھی اس کی بربڑاہت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ یکلق سرسراہت کی تیز آوازیں اس کے دائیں بائیں دونوں طرف سے آنا شروع ہو گئی اور پھر فرش میں سے ویسے ہی پنجرے نکل کر اوپر بلند ہوتے دکھائی دئیے اس کا مطلب ہے کرنل فریدی اور میجر پرموت کی آمد آمد ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واقعی تھوڑی دیر بعد دو آدمی نمودار ہوئے ان کے کاندھوں پر کرنل فریدی اور میجر پرموت لدے ہوئے تھے اسی طرح بے حسو حرکت حالت میں وہ دونوں ان پنجروں کے پاس آ کر رک گئے سرسراہت کی تیز آوازیں ایک بار پھر سنائی تھی اور امران نے دیکھا کہ دونوں پنجروں کی ایک سائیڈ کی سلاخیں تیزی سے زمین میں غیب ہو گئی تھی ان دونوں آدمیوں نے پنجرے میں داخل ہو کر مفلوچ کرنل فریدی اور میجر پرموت کو خالی زمین پر پٹھا اور پھر پنجرے سے باہر آگئے ان کے باہر نکلتے ہی سرسراہت کی آوازیں دوبارہ سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی سلاخیں واپس زمین سے نکل کر اوپر چھت والی سلاخوں کے ساتھ جڑ گئیں اور پنجرہ مکمل ہو گیا لیکن کرنل فریدی اور میجر پرموت اسی طرح بے حسو حرکت پڑے ہوئے تھے وہ دونوں آدمی چلتے ہوئے کسی دروازے سے دوسری طرف نکل گئے تھے چند لمحوں بعد ہی سلاخ سے وہی سرخ رنگ کی روشنی پھوٹی اور کرنل فریدی اور میجر پرموت کے جسموں پر پڑی اور غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے جسموں میں حرکت نمدار ہوتی دکھائی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای آخیان رہاں چونک کر عمران کی طرف مڑے ان دونوں کے چہروں پر حیرت کے آثار تھے جیسے عمران کی وہاں موجودگی کی انہیں توقع نہ ہو عمران تم تم بھی پہنچ گئے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا پہنچا نہیں ہوں پہنچایا گیا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم کہاں سے یہاں پہنچے ہو میجر پرموت نے چونک کر پوچھا جنگل سے تمہارے توفیق صاحب نے میرا تارو فیس چیف ٹائگر سے کرا دیا تھا عمران نے کہا اوہ تو توفیق زندہ ہے گوڑ میجر پرموت نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا توفیق کے ساتھ ساتھ میں نے جناب کرنل ہارڈ سٹرون کی بلیک فورس کے موزز ارکان بھی دیکھے ہیں عمران نے کہا اور کرنل فریدی مسکراتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ تمہارے سائے ساتھی یہاں پہنچ چکے ہیں البتہ جولیا مجھے نظر نہیں آئی کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اسے پردے میں بٹھایا گیا ہے آپ کے کیپٹن صاحب تو بخیریت ہے نا عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بڑی مدت کے بعد ملنے پر ایک دوسرے کا بقاعدہ حال احوال پوچھا جاتا ہے ہاں کیپٹن حمید میرے ساتھ والے پنجے میں موجود تھا نہ جانے میں یہ کتنے ساتھی زندہ ہے بہرحال توفیق کے مطالق تو اطلاع مل گئی میجر پرموت نے سر ہلاتے ہوئے کہا کرنل صاحب آپ الٹان مشین حاصل کر لینے کے باوجود ان کے قابو میں کیسے آئے عمران نے کہا اور کرنل فریدی بے اختیار چونک پڑا اوہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا اور عمران اپنے اندازے کی درستی پر مسکرا دیا کیونکہ مشین پر اسے اس مشینی بوس نے بتایا تھا کہ زیرو ون اور زیرو ٹو میں سے لوگ باہر نکلے ہیں اور زیرو ون والوں نے الٹان مشین استعمال کی تھی الٹان مشین بلکل جدید ساخت کی مشینری تھی اس لیے عمران نے اندازہ لگایا تھا کہ یقینا لازمان کرنل فریدی نے استعمال کیا ہوگا کیونکہ کرنل فریدی کو سائنس سے خاصا رب تھا مجھے تو میجر پرموت صاحب کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ یہ ریڈ رہداری تک پہنچ گئے تھے لیکن عمران نے کہا اور اس بار چونکنے کی باری میجر پرموت کی تھی اس شیطان کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے میجر تمہیں اس بارے میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا کمال ہے آپ شیطان کو اتنا رتبہ دے رہے ہیں کہ اسے علم غیبی ہوتا ہے اگر اس بیچارے کو ایسے ہی ہر چیز کا علم ہوتا تو وہ کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا کیونکہ اسے پتا لگ جاتا کہ سجدے سے انکار کرنے پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملون اور مردود ہو جائے گا عمران نے باقاعدہ واز کرنا شروع کر دیا کرنل صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں فضول باتوں کی بجائے اس قیت خانے سے رہائی کی کوئی ترقیب سوچنے چاہیے میجر پرموت نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا واہ کیا شاندار بات ہے کہ میجر اور کرنل مل کر سوچیں گے ظاہر ہے اب سوچنے کا کام آپ لوگوں کی ذمہ داری بن گیا ہے اس لئے مجھ جیسا بلیک مین تو اتمنان سے پیر پسار کر سو سکے گا عمران نے کہا اور وہیں زمین پر لیڑ کر اس نے اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے اسے گہری نیند آ رہی ہو تمہارے ذہن میں کوئی ترقیب آ رہی ہو تو بتاؤ کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے میجر پرموت سے کہا جو عمران کو اس طرح سوتا دیکھ کر برے برے مو بنا رہا تھا ان سلاخوں میں تو طاقتور کرنڈ ڈور رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان سلاخوں سے مفلوج کر دینے والی ریز بھی نکلتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کسی سکرین پر ہمیں باقیدہ چیک بھی کیا جا رہا ہوگا میجر پرموت نے سوچنے کے سے انداز میں کہا نہ صرف چیک کیا جا رہا ہوگا بلکہ ہماری آوازیں بھی یقیناً ان تک پہنچ رہی ہوں گی کرنل فیدی نے جواب دیا صرف میرے خرارٹے ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں اس لئے وہ لازمان انہیں سنائی نہ دے رہے ہوں گے عمران نے سوتے سوتے جواب دیا اور اس بار کرنل فیدی اور میجر پرموت دونوں ہی بے اختیار ہس پڑے ارے میجر صاحب ہس رہے ہیں واہ کیا ذوق پایا ہے کہ پنجر میں بند ہو کر ہس رہے ہیں اچھی جگہ ملی ہے ہسنے کی عمران نے یک لخت اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تم سوتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتے ہو اس لئے بہتر یہی ہے کہ سوتے ہی رہو میجر پرموت نے ہستے ہوئے جواب دیا لیجے کرنل صاحب آپ کا اسکوپ ختم اب میں جانوں اور میجر پرموت ویسے میجر پرموت تم نے تابوت کیسے توڑا تھا یہ بتا دو شاید اسی سے کوئی ترقیب سمجھ میں آجائے عمران نے بات کرتے کرتے یا کلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا میری مقصود جیکٹ میں زیرو پتی موجود رہ گئی تھی اس کی مدد سے میں نے سارا کام کیا تھا لیکن اب تو سیرے سے وہ جیکٹ ہی قائب ہے میجر پرموت نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور آپ کرنل صاحب کیا آپ کے پاس بھی جیکٹ ہوتی ہے عمران نے اس طرح کہا جیسے کوئی صحافی کسی کا انٹرویو لے رہا ہو نہیں میں نے تابوت کے سراغ سے وہ تاروں کا گچھا گھیچ لیا تھا اور پھر جھٹکے سے وہ تاریں ساکٹ سے ٹوٹ گئیں اور ان سے ٹی تھری ریز نکلنے لگیں ان کی مدد سے میں نے تابوت بکلا دیئے کرنل فریدی نے جواب دیا ٹی تھری ریز اوہ اوہ کرنل صاحب ٹی تھری ریز یقیناً یہاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں اوہ مجھے پہلے ان کا خیال نہیں آیا تھا عمران نے چونکتے ہوئے کہا تم شاید اس سرخ مفلوچ کر دینے والی روشنی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو نہیں یہ سرخ روشنی ٹی تھری ریز نہیں بلکہ آرکیٹک ریز پر مشتمل ہیں تم نے محسوس نہیں کیا کہ تمہارا ذہن کام کر رہا تھا ٹی تھری ریز تو ذہن کو بھی ساتھ ہی مفلوچ کر دیتی ہیں کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے اچانا خاموچ بیٹھے ہوئے میجر پرموت نے کہا اور وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ اس پرنجرے کے سامنے والے حصے کی سلاخیں زمین سے نکل کر اوپر چھت سے ملی ہیں ایسا لازمان کسی مشین کے ذریعے کیا گیا ہوگا اور اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے ان سلاخوں کے ساتھ یقیناً کوئی تار موجود ہوگی اگر ہم اس تار کو تلاش کر لیں تو میرا خیال ہے ان سلاخوں کو واپس زمین میں دھنسایا جا سکتا ہے میجر پرموت نے کہا گوڈ اچھی سوچ ہے لیکن اس تار کے ذریعے مشین تو بہرحال آپریٹ نہیں ہو سکتی زیادہ سے زیادہ تار کو توڑ کر مشین کا لنک ان سلاخوں سے ختم کیا جا سکتا ہے کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اگر ایسا بھی ہو جائے تب بھی کام بن سکتا ہے جنگل میں جو پنجرہ تھا اس کی سلاخ کے ساتھ میں نے ایک تار دیکھی تھی اور وہ صرف اکیلے ہی تار تھی اس کا مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس تار کے ذریعے ہی اس پنجرے میں ہر ایکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہوگا عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ تمہارا مطلب ہے کہ اگر اس تار کو لائدہ کر دیا جائے تو سلاخوں میں کرنٹ اور وہ مفلوج کر دینے والی آرکیٹک ریز وغیرہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا کرنل فائدی نے چونک کر کہا بلکل مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا عمران نے جواب دیا اگر ایسا ہے تو پھر تار تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تلاش کر سکتا ہوں کرنل فائدی نے کہا اور اس بار میجر پرمود اور عمران دونوں ہی چونک پڑے کیونکہ ایسی کوئی تار باوجود کوشش کے ان دونوں کو اب تک نظر نہ آئی تھی آپ کا مطلب کہیں نگاہوں کی تار سے تو نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں اس وقت مزاق کی موڈ میں نہیں ہوں ہمارے پنجروں میں تو ایسی کوئی تار نہیں تھی بہرحال ہوگی تو ضرور لیکن وہ زمین کے اندر ہوگی جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے وہ تار دیکھی تھی ہو سکتا ہے کہ اس پنجرے میں وہ زمین سے کچھ اوپر رہ گئی ہو تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ تار پنجرے کے کس حصے اور کس سلاخ سے منصرک تھی کرنل فریدی نے کہا یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اس پنجرے میں بھی تار اسی سلاخ کے ساتھ ہوگی عمران نے سرب ہلاتے ہوئے کہا تم بتاؤ تو صحیح پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں کرنل فریدی نے جواب دیا وہ پنجرے کے دائیں ہاتھ والے حصے کی دائیں طرف سے تیسری سلاخ کے ساتھ منصرک تھی عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور تمہارے پنجرے کی جو سلاخیں کھولی تھی وہ کے سخ پر تھی کرنل فریدی نے چونکتے ہوئے پوچھا میرا خیال ہے کہ وہ اس تار والے حصے کی بائیں طرف کا حصہ تھا عمران نے جواب دیا گوڈ تو پھر یہاں ان پنجرے میں وہ تار یقیناً کھلنے والے حصے کے بائیں ہاتھ کی تیسری سلاخ کے ساتھ منصرک ہوں گی کرنل فریدی نے فوراں ہی جواب دیا بائیں حصے کی طرف وہ کیسے چلی گئی وہ یقیناً یہاں بھی دائیں حصے کی طرف ہی ہوں گی عمران نے وہ بناتے ہوئے کہا تم نے آرکیٹک ریز کا بنیادی فنکشن تو دیکھا ہوگا یہ ریز ترچھے انداز میں چلتی ہیں تم جنگل میں جس پنجرے میں تھے اس کا رخ جیسا کہ تم بتا رہے ہو اس کا کھلنے والا حصہ تمہارے دائیں ہاتھ پر تھا اور آرکیٹک ریز بھی یقیناً اسی حصے میں سے نکلی ہوں گی جیسا کہ ہمارے پنجرے سے نکلی تھی لیکن یہاں اس پنجرے میں کھلنے والے حصے تمہارے بائیں ہاتھ پر ہیں اس لئے یقیناً یہ ترچھی ریز اس کے بائیں حصے پر ہی ہوں گی کرنل فریدی نے جواب دیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر میں اپنا رخ بدل لوں تو وہ تار بھی بدل جائے گی عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تمہارے رخ سے پنجرے کا کھلنے والا حصہ تو نہیں بدل جائے گا نا وہ تو وہیں رہے گا اور میں نے بتایا ہے کہ آرکیٹک ریز ترچھی چلتی ہیں یہاں کے پنجرے کا رخ بدلہ ہوا ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے کرنل میرے ذہن میں یہ پوائنٹ نہ آیا تھا عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا آپ کے درمیان فیصلہ ہو گیا تو پھر تیہ ہوا کہ اس تار کو تلاش کیا جائے میجر پرمود نے ہستے ہوئے کہا ہاں لیکن یہ زمین بہت سخت ہے اس کا کھوڑنا بھی ایک مسئلہ ہے کرنل فریدی نے کہا اس مسئلہ کا حل میرے پاس موجود ہے میجر پرمود نے کہا اور اس نے جلدی سے اپنے پیر میں پہنا ہوا ایک جوتہ اتارا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے اسے مخصوص انداز میں چھٹکا دیا اور پھر جب باہر ہاتھ آیا تو جوتے کے اندر کے حصے کا پورا چمڑا اس نے باہر نکال لیا اور پھر جوتے کو اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر مخصوص انداز میں موڑا تو کھٹک کی آواز کے ساتھ جوتہ درمیان سے علایدہ ہو گیا اور اب ایک حصے سے نکلے ہوئے تیز دھار سوے کی نوک نظر آ رہی تھی پرمود نے اس نوک کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے باہر کھینچا تو بغیر دستے کا ایک باریک لیکن مضبوط سوا باہر آ گیا اس نے سوا ایک طرف رکھ کر جوتے کے دونوں حصے دوبارہ جھوڑے اور پھر اس چمرے کو واپس اندر رکھ کر اس نے جوتہ دوبارہ پہن لیا کرنل فریدی اور عمران دونوں خاموش بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے میجر پرمود نے جوتہ پہن کر وہ سوا اٹھایا اور پھر اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں طرف سے تیسری سلاکھ کے نزدیک اس نے اس سوے کی مدد سے زمین کھوڑنا شروع کر دی سوے کا دستہ نہیں تھا اس لیے سوے سے سخت زمین کھوڑنے میں میجر پرمود کو خاصی مشکل پیش آ رہی تھی لیکن وہ مسلسل کام کر رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خاصی زمین کھوڑ ڈالی کھوڑتے کھوڑتے اچانک سوا کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور میجر پرمود کے جسم کو اس قدر زوردار جھٹکا لگا کہ وہ بے اختیار اچھل کر اپنی پوشت والی سلاکھوں سے جا ٹکرایا اور ان سلاکھوں سے ٹکراتے ہی اس کا جسم ایک بار پھر گیند کی طرح اچھلا اور اس بار وہ پہلے سے زیادہ قوت سے سامنے والی سلاکھوں سے ٹکرایا اور اس بار اس کا جسم پہلے سے بھی زیادہ تیز افتائی سے واپس مڑا اوپر بلندی کی طرف میجر یکلخت کرنل فیدی نے چیکھتے ہوئے کہا اور میجر پرمود کا پیچھے ہٹتا ہوا جسم یکلخت قدر اوپر کو اٹھا لیکن اس کے باوجود وہ کسی گیند کی طرح پچھلی سلاکھوں سے ٹکرا کر واپس پلٹا لیکن اس بار میجر پرمود کا جسم پہلے سے زیادہ بلندی کی طرف اٹھا اور پھر وہ سامنے والی سلاکھوں سے ٹکرانے کی بجائے اس کے قریب ایک دھماکے سے زمین پر گرا اور میجر پرمود نے سلاکھوں کی طرف پھیلتے ہوئے اپنے ہاتھ تیزی سے سکوڑے اور پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا پورا جسم اس طرح کام پر آتا جیسے اسے لرزے کا بخار چڑ گیا ہو چہرہ پسینے سے بری طرح بھیگ گیا تھا اور وہ زور زور سے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا ویلڈن میجر ویلڈن واقعی تم بے پناہ قوت برداشت کے مالک ہو ورنہ اس قدر طاقتور کرنٹ بار بار کھانے کے بعد تو تمہارے ہوش و حواسی رخصت ہو جاتے عمران نے بے اختیار انتہائی تحسین آمیس لہجے میں کہا میجر پرمود واقعی انتہائی طاقتور آساب کا مالک ہے ورنہ یقیناً اس طرح سلاکھوں سے ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جاتا کرنل فائدی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور میجر پرمود مسکرہ دیا آپ نے باوقت مجھے بچاؤ کا راستہ بتا دیا شکریہ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا اب وہ اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا تمہارا سوہ ٹار سے ٹکرا گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ تار ننگی ہے اور ننگی تاروں سے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اسے کپڑے پہنا دو عمران نے کہا اور میجر پرمود چونک پڑا عمران درست کہہ رہا ہے تمہیں ایسا کرو کہ اپنی جراب اتا کر ہاتھوں پر لپیٹ لو کرنل فائدی نے کہا ہاتھ پر ارے ننگی تو تار تھی عمران نے کہا لیکن اس بار میجر پرمود اور کرنل فائدی دونوں میں سے کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا البتہ میجر پرمود جلدی سے ایک بار پھر جوتا اتارنے لگا ارے ارے ننگوں کو جوتے نہیں مارے جاتے چوٹ دادا لگتی ہے عمران کی زبان بھلا کہاں رکتی تھی تم خاموش نہیں رہ سکتے کرنل فائدی نے اس بار قدر غسیلے لہجے میں کہا اگر میں خاموش ہو گیا تو پھر ابھی وہ شیر چیتے یہاں پہنچ جائیں گے عمران نے کہا تو کرنل فائدی چونک پڑا کیا مطلب میں سمجھا نہیں کرنل فائدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ میں نے کہا تھا کہ میری خراتے ساؤنڈ پروف ہیں وہ میں نے درست کہا تھا دراصل زمین پر لیٹا میں یہی بات چیک کر رہا تھا کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ ساؤنڈ ریکارڈر چاہے کس قدر بھی جدید ہو اسے انتہائی معمولی سی سنسناہت ضرور نکلتی ہے اور میں نے اسے چیک کر لیا تھا زمین کے اندر سنسناہت موجود تھی لیکن یہ سنسناہت صرف ساؤنڈ ریکارڈر کی نہیں تھی بلکہ ساؤنڈ ٹرانس میٹر اور ریکارڈر دونوں کی آوازیں تھی اس کا مطلب ہے کہ ہماری آوازیں ان تک پہنچ سکتی ہیں اور ان کی آوازیں ہم تک پہنچ سکتی ہیں لیکن ساؤنڈ ٹرانس میٹر کے قریب ٹونک کی آواز پیدا ہو تو وہ ان لہروں میں مداخلت کرتی رہتی ہے اس طرح ساؤنڈ ٹرانس میٹر اور ریکارڈر دونوں ہی اس مداخلت کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے اور سن سناہت بتا رہی تھی کہ مشین میرے والے پنجرے میں نصب ہے یہی وجہ ہے کہ اس لیے مجھے مسلسل بولنا پڑ رہا ہے ورنہ اب تک ساؤنڈ ریکارڈر ہماری آوازیں وہاں تک پہنچا چکا ہوتا بلکہ سوئے کی زمین سے ٹکرانے کی آواز بھی ان تک پہنچ جاتی عمران نے تیز آواز میں کہا اوہ اچھا اچھا میرا ذہن اسرف نہ گیا تھا پھر تو ٹھیک ہے بولتے رہو کرنل فیدی نے ہستے ہوئے کہا لیکن اب میں بولتے بولتے تھگیا ہوں اس لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پنجرہ بدل لیں آپ بڑی اچھی تقریر کر لیتے ہیں اس لیے آزادی ایک بڑی نعمت ہے کہ موضوع پر آپ دو چار گھنٹے کی تقریر ہی کر ڈالیں مجھے یقین ہے کہ اس دوران میں جو پرموت تا توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا عمران نے کہا نہیں اتنی لمبی تقریر کی ضرورت نہ پڑے گی کرنل فیدی نے انچی آواز میں کہا تا کہ اس کی آواز عمران کے پنجرے میں گون جائے عمران کا پنجرہ چونکی درمیان میں تھا اس لیے کرنل فیدی کے بولنے کی آواز بھی اس کے پنجرے سے تک خاصی طاقت میں پہنچ جاتی تھی چلو تقریر نہ سہی ہم دونوں آپ سے باتیں تو کر سکتے ہیں تو سنائیے شادی کب کر رہے ہیں آپ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں شاید آج کل شادی کے علاوہ ہو کے موضوع ملتا ہی نہیں ہے کرنل فیدی نے جواب دیا کمال ہے آپ نے وہ مہاورہ تو سنا ہوا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تو شادی ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں سارے مسئلے آ جاتے ہیں عمران نے ہستے ہوئے جواب دیا ادھر میجر پرمود ہاتھ پر جراب لپیٹے تا کو کھیچ کر توڑنے میں مصروف تھا لیکن تار بے حد مضبوط تھی اس لیے ظاہر ہے وہ آسانی سے کہاں ٹوٹ سکتی تھی طلاق سے شادی ٹوٹ جاتی ہے اور طلاق کا مطلب ہوتا ہے علیدگی تو ثابت ہوا کہ توڑنے کا ایک طریقہ علیدگی بھی ہوتا ہے چاہے وہ شادی ہو یا کوئی اور چیز کیا خیال ہے کرنل فیدی عمران نے میجر پرمود کی طرف مڑ کر اونچی آواز میں کہا شکریہ میں سمجھ گیا میجر پرمود نے ہستے ہوئے جواب دیا ابھی تمہاری شادی ہوئی نہیں اور تم طلاق کے بارے میں پہلے سوچنا شروع کر دیا کرنل فیدی نے ہستے ہوئے کہا وہ سمجھ تو گیا تھا کہ عمران نے میجر پرمود کو اشارہ دیا ہے کہ اگر تار توٹ نہیں رہی تو اسے صلاق سے علیدہ کر دے لیکن ظاہر ہے اب بات تو کرنی ہی تھی لیجے صاحب طلاق ہو گئی اس لیے میں میجر پرمود نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہاتھ ملا کر دیکھو کیا ابھی جذبات کی گرمی باقی ہے کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے کہا کمال ہے طلاق کے بعد جذبات بچارے تو سو جاتے ہیں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور میجر پرمود نے آگے بڑھ کر ان کے اشارے کے مطابق پہلے آئستہ سے ایک انگلی صلاق سے لگائی وہ کرنٹ کو چیک کر رہا تھا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے صلاقوں کو پکڑ لیا ان جذبات کو اب زمین میں دفن ہو جانا چاہیے عمران نے کہا اور میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے پوری قوت سے صلاقوں کو نیچے دبانا شروع کر دیا دوسرے ہی لمحے سر کی تیز آواز کے ساتھ ہی پنجرے کے کھلنے والے حصے کی صلاقیں تو زمین میں غائب ہو گئیں اور میجر پرمود چھلانگ لگا کر پنجرے سے باہر نکل گیا سوا اس نے بیلٹ میں اٹکایا ہوا تھا واہ اسے کہتے ہیں مکمل طلاق عمران نے ہستے ہوئے کہا تمہیں بھی مل جائے گی سبر تو کرو کرنل فریدی نے بھی ہستے ہوئے کہا اور میجر پرمود بیلٹ سے سوا نکال کر تیزی سے عمران کے پنجرے کے بائیں ہاتھ کی تیسری صلاق کے قریب چھک کر تیزی سے زمین کھودنے لگا اس بار اس نے جراپ کردستانے کے اوپر چڑھایا ہوا تھا اس طرح سوے پر اس کی گرفت بھی مضبوط ہو گئی تھی اور کرنٹ لگنے کا خطرہ بھی دور ہو گیا تھا اس کے ہاتھ کا اس کا ہاتھ اب بہت تیزی سے چل رہا تھا کرنل صاحب مجھے یقین ہے کہ یہ فور کارنرز کا مین ہیڈکورٹر نہیں ہو سکتا ہمیں لازمان بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے نکال کر دور پہنچایا گیا ہے عمران نے اس بار واقعی انتہائی سنجیتہ لہجے میں کہا ہاں تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کونسی جگہ ہوگی کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا ایک درخ تو مجھے ایسا نظر آیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لازمان ٹی لینڈ کا علاقہ ہے عمران نے کہا تم مش مشرم درخ کی بات کر رہے ہو میں نے بھی اس سے اندازہ لگایا تھا یہ درخ دنیا میں صرف ٹی لینڈ میں ہی ہوتا ہے کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کہا آپ کی علیتگی بھی مکمل ہو گئے عمران صاحب اس علیہ میں میجر پرامود کی آواز سنائی دی اور عمران جو اس کی طرف پشت کیے بیٹھا کرنل فریدی کے سباتے کر رہا تھا چونک کر اٹھ کر کھڑا ہوا وہ تیزی سے پنجرے کے اس حصے کی طرف بڑھا جو کھل جاتا تھا میجر پرامود اب گھوم کر کرنل فریدی کے پنجرے کی طرف جا رہا تھا عمران نے چند لمحوں میں اپنا پنجرہ کھول لیا اور پھر تیزی سے باہر آ گیا تم سوا مجھے دو میجر پرامود اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی بھی وقت ادھر آ نکلیں تو کم از کم ایک آدمی کو تو ان کے مقابلے پر ضرور آنا چاہیے عمران نے پنجرے سے باہر آتے ہی کہا نہیں مجھے اب تار علیدہ کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو گیا ہے تمہارے لئے نئے سر سے مشکل پیش آئے گی اس لئے تم خود خیال رکھو میجر پرامود نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور اس طرف کو بڑھ گیا جتھر دیوار میں دوازہ نظر آ رہا تھا اس نے جانبوچ کر میجر پرامود کو یہ آفر کی تھی کیونکہ میجر پرامود کی نفسیات سے وہ اچھی طرح واقف تھا کہ اگر وہ انہیں چھوڑ کر ادھر آ گیا تو وہ خواہ مخواہ ناراض ہو جائے گا دروازہ بند تھا عمران ایک لمحے کے لئے دروازہ کے ساتھ کان لگائے دوسری طرف سے آنے والی سنسنہہر کی آنے والی آہر سنتا رہا لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی عمران نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کو آہستہ سے دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا وہ لوک نہ تھا شاید اسے لوک کرنے کی ضوعت ہی نہ سمجھی گئی تھی دروازہ کے دوسری طرف ایک رہداری نظر آ رہی تھی جس کے اختتام پر ایک اور بند دروازہ نظر آ رہا تھا وہ رہداری میں پنجوں کے بل دورتا ہوا آگے بڑھا تو دروازہ کے قریب پہنچ کر وہ ایک بار پھر رکھ کر آہٹ لینے لگا اور پھر اسے دروازہ پر دباؤ ڈالا اور اسے کھولا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں کیونکہ اس کے سامنے ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے مشینوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی میجر پرمود اس عمران کی کسی بات کا برا نام نانا یہ بس ایسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے کرنل فیدی کی انچی آواز اسے ہال کے دروازے سے آتی سنائی دی اور عمران مسکرا پڑا ہال کا دروازہ ایک برامدے میں تھا جس کی دونوں سائیڈوں میں رہداریاں تھی بائیں طرف کی رہداری کے آخر میں اسے مختلف لوگوں کے ہستیں اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور عمران تیزی سے آگے بڑا پہلے تو اس نے ہال کمرے کے دروازے میں رکھ کر اندر مشینوں کو چیک کیا بے شمار چھوٹی چھوٹی مشینیں تھی جن کی اسکرینوں پر پنجرے نظر آ رہے تھے ایک طرف ایک بڑی مشین تھی اس کی اسکرین پر تین پنجرے نظر آ رہے تھے جن میں سے دو کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور تیسرے کی سائٹ پر پرمود ابھی تک چھکا ہوا تھا اور کرنل فیدی اس سے مسلسل باتیں کر رہا تھا عمران مسکرا دیا اس سے تو کرنل فیدی پر روپ ڈالنے کے لیے ساؤنڈ ریکارڈر اور ٹرانس میٹر کا روپ ڈالا تھا ورنہ یہاں تو نہ صرف ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی بلکہ وہ خود بھی صاف دکھائی دے رہے تھے اب یہ اور بات تھی کہ ہال کمرہ ہی خالی تھا اگر یہاں کوئی آدمی موجود ہوتا تو پھر وہ لوگ اس طرح کبھی آزاد نہ ہو سکتے تھے عمران اب گھوم کر تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے لوگوں کے بولنے اور ہسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں راستے میں ایک اور کمرے کا دروازہ دکھائی دیا جو آدھا کھلا ہوا تھا اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے عمران ٹھٹک کر رک گیا اسے دیکھ لیا تھا کہ یہ اسلحہ خانہ تھا اور اندر مختلف قسم کا خاصہ اسلحہ پڑھا دکھائی دے رہا تھا عمران جلدی سے آگے بڑھا اور اسے قریبی ریک میں رکھی ہوئی ایک مشین گن اٹھائی اور اس کا میکزین چیک کرتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے ابھی تک آوازیں آتی سنائی دے رہی تھی اور اب ان واضح آوازوں کی وجہ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ تاش کھلنے میں مصروف ہیں عمران دروازے کے قریب جا کر رک گیا ارے چیف ٹائگر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے ہمیں تو تاش میں وقت کا خیال ہی نہیں رہا وہ بڑا سخت آدمی ہے اسے مشین روم خالی دیکھا تو غصے سے پاگل ہو جائے گا اچانک ایک چونکی ہوئی آواز تنائی دی ارے واقعی اٹھو اٹھو دوسری آواز تنائی دی پہلے اس سے بڑے پاگل سے تو نبٹ لو عمران نے اچانک ادھ کھلے دروازے پر زور سے لات مارتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس کی مشین گن نے مسلسل شولے اگلنے شروع کر دی اور وہ کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا عمران فائرنگ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کو کوس کی صورت میں دائیں بائیں گھما رہا تھا اس کمرے میں آٹھ افراد موجود تھے ان سب کے جسموں پر چیتوں کی کھالے تھی وہ کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی میز کے گرد بیٹھے تاش کھلنے میں مصروف تھے جب عمران نے دیکھا کہ ان میں سے کسی کے زندہ رہنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہا تو اسے ٹریکر سے انگلی ہٹائی اور مڑ کر رہداری میں آیا تو اسی لمحے اس نے کرنل فائدی اور میجر پراموت کو برامدے میں داخل ہوتے دیکھا ادھر اسلحہ خانہ کرنل صاحب یہاں سے اسلحہ لے لیں اور میں نے ادھر آٹھ چیتے تو گرا دیئے ہیں البتہ ان شیر صاحب کی آمد آمد ہو رہی ہے اس لئے ذرا جلدی کریں عمران نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور وہ اسلحہ خانہ کی دروازے پر آ کر رک گیا کرنل فائدی اور میجر پراموت دوڑتے ہوئے اس تک پہنچے اور پھر انہوں نے بھی اسٹین گنے اٹھا لیں میرا خیال ہے کہ ہم تینوں کو لائدہ کمروں میں چھپنا چاہیے نہ جانے شیر کی آمد کس طرف سے ہو وہ اگر کابو میں آجے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے عمران نے کہا اسے زندہ پکڑنا پڑے گا نہ جانے یہاں اور کتنے آدمی ہوں اور کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہوں کرنل فائدی نے کہا تو پھر ایک آدمی مشین روم میں ایک اس اسلحہ خانے میں اور ایک ان لاشوں والی کمرے میں رکنا چاہیے عمران نے کہا میں مشین روم میں رکتا ہوں میجر تم اس اسلحہ خانے کے دروازے کے اندر رک جاؤ اور عمران تم اس کمرے میں چلے جاؤ وہ کمرہ تم نے دیکھا ہے کرنل فائدی نے کہا ٹھیک ہے عمران نے کہا اور تیزی سے واپس اس کے کمرے کے دروازے کی طرف مڑ گیا کمرے میں داخل ہو کر وہ ایک الماری کی طرف بڑھا اور اس کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا یہاں سے نہ صرف پورا کمرہ نظر آ رہا تھا بلکہ وہ دروازے کو بھی چیک کر سکتا تھا جبکہ دروازے کی طرف الماری کی اوٹ ہونے کی وجہ سے وہ دروازے سے داخل ہونے والے کو فوراں نظر نہ آ سکتا تھا ابھی عمران کو وہاں کھڑے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک دروازے کی بجائے اس کی مخالف سمت کی دیوار میں کھٹکا سا ہوا اور دوسرے لمحے وہاں ایک خلا سا نمودار ہوا اور پھر اس خلا میں وہی شیر کی کھال پہنے ہوئے آدمی اندر داخل ہوا عمران جس طرف کھڑا تھا وہاں سے وہ آدمی عمران کو صاف طور پر دیکھ سکتا تھا اور ہوا بھی ایسے ہی اس آدمی کی نظریں اندر کمرے میں قدم رکھتے ہی عمران پر پڑیں اور اس نے بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اسی لمحے عمران نے ٹریکر دبا دیا اور وہ آدمی چیختہ ہوا وہیں اس خلا کے درمیان ہی گر پڑا عمران نے گولی اس کی ران میں اتاری تھی مشین گن کا وہ مقصود بٹن پہلے ہی دبا چکا تھا جس سے گن کی مشین بند ہو جاتی ہی تھی اور وہ صرف گن رہ جاتی تھی اس طرح ایک بار ٹریکر دبانے سے صرف ایک ہی گولی نکلتی تھی کیونکہ عمران کو اندازہ تھا کہ اگر وہ فوری گولی چلانی پڑی تو پھر مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بچھار مد مقابل کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دے گی اور اس نے اسے بہرحال زندہ پکڑنا تھا وہ آدمی نیچے گرتے ہی ایک چھٹکے سے اٹھا لیکن عمران کے لیے اتنا ہی وقفہ کافی تھا وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا چنانچہ عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ دیوہیکل آدمی اچھل کر اس خلا سے نکل کر کمرے میں آ گیرا لیکن عمران سے اندازہ کی غلطی ہو گئی تھی ان مرنے والوں کی لاشوں کے قریب ہی ان کی اسٹین گنیں بھی پڑی ہوئی تھی اور یہ چیف ٹائگر جس جگہ پر گرا تھا وہاں ایک اسٹین گن موجود تھی عمران اسے اچھال کر اپنی گن سیدھی کر رہا تھا کہ چیف ٹائگر نے اس پر اسٹین گن کا فائے کھول دیا لیکن عمران اپنی مخصوص فطرت کی مطابق گھومتے ہوئے یکلخت اچھل کر ایک طرف ہٹا تھا اور وہ گولیوں کی بچھاڑ سے بس بال بال بچا تھا چیف ٹائگر نے تیزی سے ہاتھ گھومانا چاہا لیکن دوسرے ہی لمحے اسٹین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دو جا گئی تم واقعی خاصے تیز ہو عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور پھر وہ مشین گن لیے اس کے سر پر پہنچ گیا کاش تم اچھلتے نہ تو چیف ٹائگر نے گھراتے ہوئے کہا وہ اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا باوجود ران میں گولی کھانے کے اس کے چہرے پر تکلیف کے ذرا بھی اثار نظر نہ آ رہے تھے لیکن عمران اب محتاط ہو گیا تھا اس لیے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کو فضاء میں اچھالا اور پھر مشین گن کا دستہ لہراتا ہوا چیف ٹائگر کی کھوپڑی سے پوری کھوٹ سے ٹکرایا اور چیف ٹائگر دھماکے سے نیچے گیرا لیکن اس سے سر چھٹک کر پھر اٹھنے کی کوشش کی اسی لمحے عمران نے دوسری اور تیسری ضرب لگائی اور پھر اس کا ہاتھ مسلسل حرکت میں آ گیا چیف ٹائگر واقعی بہت مضبوط آساب کا مالک تھا اور انتہائی سخت جان بھی تھا پانچویں زوردار اور مسلسل ضرب کھانے کے بعد وہ بھی حسو حرکت ہو گیا عمران کیا ہو رہا ہے اسی لمحے دروازے کے باہر سے کرنل فریدی کے آواز سنائی دی آ جائیں شیر صاحب بے ہوش ہو گئے ہیں عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے کرنل فریدی اور میجر پرمود اکھٹے ہی اندر داخل ہوئے ہم نے فائرنگ کی آواز سن لی تھی لیکن سیچویشن کا علم نہ تھا اس لئے فوراں مداخلت مناسب نہ سمجھی کرنل فریدی نے چیف ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا میرے خیال میں اب ہمیں تیزی سے حرکت میں آ جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس کے اور بھی ساتھی یہاں پر پہنچ جائیں میجر پرمود نے تیز لہجے میں کہا ہاں ٹھیک ہے عمران نے کہا اور اس نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور جھک کر چیف ٹائگر کو اٹھا کر اس نے کاندھے پر ڈال لیا جیسے وہ کاغذ کا بنا ہوا ہو میجر پرمود اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ چیف ٹائگر واقعی دیو کامت اور دیوہیکل آدمی تھا لیکن عمران نے اسے اتنی آسانی سے اٹھا لیا تھا جیسے اس میں وزن نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو حیران ہونے کی ضرورت نہیں میجر میرا باورچی کبھی کبھی مونگ کی ڈال میں باداموں کا حریرہ بھی شامل کر دیتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تمہیں اس سے پوچھ گچ کرو میں اور میجر پرمود اس خلال سے جاتے ہیں کرنل فریدی نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے